انتظامیاں فیل ہو چکی عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں ڈالر کی قیمت روز بروز بڑھ رہی ہے پتہ نہیں حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے عوام سے فراڈ برداشت نہیں کریں گے مانگے گئے ارم و روپے کہاں جا رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں پہلے بھی یہی سسٹم تھا لیکن صورتحال غیر یقینی نہیں تھی جیسٹرس امیر بھٹی حکومت پر برہم پنجاب نے سو اور اگر روپے کا شارٹ پال ہے شدہ ٹیکس عیدہ فاصل نہیں کر پائے سیکرٹری خزانہ کا احتراف تھکے داروں کو آدم آدائیگیوں سے متعلق کیس کی سماعت سیکرٹری خزانہ کو پندرہ روز میں تمام تھکے داروں کو آدائیگیاں کرنے کا حکم سیکرٹری لاہور بار کے خیلق مقدمہ درج کیوں کیا مقلہ برادری کی ہر تال عدالتوں کی دالہ بندی کے بعد ریلی کی صورت میں ہائی کورٹ پہنچ گئے آئی جی آفیس کے گھراؤں کا اندیا آئی جی آفیس کے باہر سیکیریٹی سف اضافی نفری تینات کر دی گئی عدالتی امور متاثر سائلین کو مشکلات کا سامنا سروسیز جنا شریف میڈیکل سٹی کے بعد ایک اور ہسپتال سابق وزیراعظم آج الرازی ہسپتال جائیں گے دل اور گردوں کا معاینہ ایم آر آئی سمیت دیگر ٹیسٹ ہوں گے خون کے بہاؤں کی تشریف کے لیے ڈاکٹر سٹڈی بھی کرائی جائے گی شریف میڈیکل سٹی کے ڈاکٹرز نے ٹیسٹ تجویز کیے تھے پنجاب پولس کا نظام سب سے عالی ہے آئی جی پنجاب کا دعویٰ امجد جاوید سالیمی کہتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ ہم سے مواسنہ کر لے ہم نے خود احتسابی کا بہترین نظام بنایا پنجاب پولس کے تمام افسران قابلے فخر ہیں کرائیم نہیں بڑھا کرائیم کے ریجسٹریشن بڑھی ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ چیزوں کو مناظم کر دیا بچے کے اغوا برائے تاوان کے بعد قتل کا ایک اور واقعہ ہیر کے علاقے سے اغوا ہونے والے بارہ سالہ حسن کی لاش آشانہ سکین سے برامت مقتول حسن کو بیس روز قبل اغوا کیا گیا اغواکاروں نے دس لاکھ روپے تاوان بھی وصول کر لیا لواحقین پولس اور فرانزک ٹیم نے تحقیقات شروع کر دی رحیم یار خان میں مال گاڑی کی بھوگیاں اترنے کا معاملہ کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی ٹرینے تاخیل کا شکار راولپنڈی تیز کام تیرہ گھنٹے عوام ایکسپریس چار گھنٹے شاہ حسین دس گھنٹے لیٹ جنہ ایکسپریس دس گھنٹے ملت ایکسپریس چار گھنٹے تاخیل کا شکار مسافروں کو مشکلات کا سامنا روٹھے بلدیاتی نمائندے دو مہباد مان گئے چیرمین سمیت ڈیپٹی میئر سٹریٹ لائٹس لگانے کے لیے تیار ایرانی کانسلیٹ منحاجون قوران ٹاؤنشیر مادرے مللت روڈ پر سٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی میکروپلٹن کورپریشن کا شو با انفرسٹرکچر چار اپریل کو ٹینڈر اوپن کرے گا ایک برس میں قیمتوں میں بے لگام اضافہ ہوتا رہا گندم دو ہزار اٹھارہ کے مقابلے میں تین سو پچپن روپے مہنگی آٹھا دس کلو بیک تین سو بے آسی سے تین سو تیرانوے روپے تک پہنچا دالباش ایک سو اٹھالیس سے ایک سو پچاس اور دالچنا ایک سو تیرہ سے ایک سو چوبیس روپے کلو ہو گئی چینی باون سے باہزٹ اور گھڑ پچھتر سے بانوے روپے کلو ہو گیا ماہ رمضان میں مہنگائی کا چیلنج حکومت پنجاب متحرک حکومت پنجاب کا زخیرہ اندوزوں کے خلاف تارروائی کا فیصلہ ہفتے کے روز وزیراعلا پنجاب کی سربراہی میں اجلاس طلب مہنگائی کرنے والوں کی دوکانیں بند کرنے کا اختیار بھی حاصل کرنے کا فیصلہ مہنگائی کا جن بے کابو سبزیو کی قیمت میں بھی ہوش روبہ اضافہ سرکاری لیٹ نظر انداز دوکاندار منمانی قیمتیں بٹوڑنے لگے سبز مرچ 127 کے بجائے 175 روپے کلو فروخت لالتے وارٹر سرکاری قیمت سے 20 روپے مہنگا فروخت ہونے لگا 40 روپے کی بجائے 60 روپے کلو بکنے لگا کریلے 141 کے بجائے 160 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے شملا مرچ بھی 20 روپے فی کلو مہنگی برائلر مرگی کے گوشت کو بھی پر لگ گئے ایک ہی دن میں 15 روپے فی کلو اضافہ قیمت 238 روپے کلو مقرر خوابوں کی شوقین افراد کے لیے اچھی خبر پھولوں کی نمائش کے بعد فوڈ فیسٹیول کا بھی منصوبہ جیلانی پارک میں فوڈ اینڈ کرافٹ میلا سجایا جائے گا فوڈ میلا 5 اپرل سے 14 اپرل تک جاری رہے گا بی ایچو نے انتظامات مکمل کر لیے سپورٹ سپورٹ کے ذریعتمام پنجاب گیمز کا میدان سج گیا پنجاب کے مختلف شہروں سے مرد و خاتن کھیلاری شریک مختلف کھیلوں کے مقابلے ریس کا بھی انعقاد خصوصی بچوں نے بھی حصہ لیا پہلی بار خاجہ سرابی پنجاب گیمز میں ان ایکشن ہوں گئے موسیقی